دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی کنیڈین صوبے اونٹیریو میں عام انتخابات لاکھوں لوگوں کی ووٹنگ میں ادم دلچسپی الیکشن اونٹیریو کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اہم اعتماد ویکنڈ پر کنیڈا بھر میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ جاری رہا ٹورنٹو میں گیس کی قیمتیں دو سو ڈالر سے تجاوز کر گئیں ماہرین کا کارون ٹیکس کو عارضی طور پر موطل کرنے کا مطالبہ اونٹیریو کی اینڈی پی پارٹی کا بجٹ خسارے کو بڑھانے کا فیصلہ گیس ٹیکس میں کٹواتی بھی منصوب کر دی سابق لبرل حکومت کے مفت پوسٹ سیکنڈری ٹیوشن پرگرام کو بحال کرنے کا وعدہ امریکہ میں چرچ میں فارنگ ایک شخص حالہ پانس زخمی پولیس نے مشتبہ شخص کو گرفتار کر کے اسلاح برامت کر لیا واقعی کے حوالے سے مزید تحقیقات جاری ہیں فنلینڈ اور سویڈن کا روس کے انتباہ کے باوجود نیتو اتحاد میں شمولیت کا اعلان یوکرین میں روسی فوج کے حملے میں فوجی اڈا تباہ روس کی دون باس پر مکمل قبضے کے لیے پیش کر دی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی سیفر سنسیٹیو سکن سی نوڈا بلکی پلاسک جگس اور باتلس نوڈا موسیقی نوڈا موسیقی نوڈا موسیقی سیمپل اور سکویکی کلین پلاسک فری بیو دیگریڈا بل پاکیجن اورگانک پیرابین، فوسفیت، دیوکسین اور کرویلٹی فری کانیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اعتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریل سٹیٹ ایجنٹ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹیو پیکج سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیدنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل آلم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے کانیڈین صوبے اونٹیریو میں انتخابات کا دن قریب آ رہا ہے کہ تاہم صوبے میں کئی لاکھ افراد ووٹ ہی نہیں ڈالتے اس سلسلے میں الیکشن اونٹیریو کی جانب سے اہم اقدمات کیے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کانیڈین صوبے اونٹیریو میں انتخابات کے دن قریب آ رہے ہیں تاہم صوبے میں کئی لاکھ افراد ووٹ ہی نہیں ڈالتے اس سلسلے میں الیکشن آنٹیریو کی جانب سے اہم اقدامات کیا جا رہے ہیں صوبے کے متعدد علاقے ایسے ہیں جن میں گزشتہ الیکشن میں نصف سے بھی کم ٹرن آؤٹ رہا تھا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں دس اشارہ دو میلین سے زیادہ آنٹیریان ووٹ دینے کے اہل تھے لیکن صرف چھپن اشارہ چھ سات پیسٹ نے یعنی تقریباً پانچ اشارہ آٹھ میلین ووٹرز نے ووٹ ڈالے سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ زیلا نارتھنبر لینڈ پیٹر بورو ساؤت میں چونسٹھ اشارہ چھ پیسٹ رہا الیکشن آنٹیریو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کوشہ ہیں اس میں مزید جدید پولنگ دنوں کا اضافہ کیا گیا ہے جو اب کل دس ہیں جو گزشتہ انتخابات کے دوران پانچ سے زائد ہیں یہ طلبہ کو ووٹ دینے کی ترقیب دینے کے لیے کیمپس کا دورہ کر رہا ہے اور میل کے ذریعے ووٹ دینے کے لیے اپنی نئی ایپ اور آن لائن اپلیکیشن کو نمائع کرتا ہے یہ تنظیم صوبے بھر میں دھائی ہزار سے زائد کمیونٹی تنظیموں کے ساتھ ثقافتی مراکز دوستی مراکز لائبریریوں اور عبادتگاہوں جیسے مقامات پر بھی رابطہ کر رہی ہے امید یہ ہے کہ خاص طور پر نئے کینیڈین اور پہلی بار ووٹروں کو اپنے ساتھ شامل کرے گی الیکشنز آنٹیریو کا کہنا ہے کہ تمام آنٹیریو کے لیے ووٹنگ کی رہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پوراظم ہے کہ جو کوئی بھی ووٹ ڈالنا چاہتا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے جب اس سلسلے میں قدیم قوائل کو بھی شامل کیا جائے گا کینیڈا بھر میں اس ہفتے کے آخر میں گیس کی قیمتوں میں حیرت انگیزی زافہ جاری رہا ٹرونٹو میں گیس کی قیمتیں رات و رات 6 سینٹ فی لیٹر اضافے کے بعد ایک اور نئے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہیں مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹرونٹو میں گیس کی قیمتیں رات و رات 6 سینٹ فی لیٹر اضافے کے بعد ایک اور نئے ریکارڈ پر پہنچ گئی ہیں کینیڈینز فور افورڈبل انرجی کے صدر ڈین میک ٹیک کے مطابق آدھی رات تک گریٹر ٹرونٹو ایریا میں ایک لیٹر انہن کی اوسط قیمت اب دو سو آٹھ اشاریہ نو سینٹ فی لیٹر تک پہنچ گئی کینیڈا بھر میں اس ہفتے کے آخر میں گیس کی قیمتوں میں حیرت انگیز اضافہ جاری رہا وینکوور میں ڈرائیوروں کو پمپوں پر فی لیٹر دو اشاریہ تین چار ڈالر تک کی رقم ادھا کرنے کو کہا گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق ہفتے کی سپہر خوبا قائدہ گیس کی قومی اوسط قیمت ایک اشاریہ نو پانچ ڈالر فی لیٹر تک پہنچ گئی نیو فاؤنڈ لینڈ اور لیبرادار میں صوبائی اوسط دو اشاریہ ایک پانچ ڈالر اور بریٹش کولمبیا میں دو اشاریہ ایک ایک ڈالر تک پہنچ گئی بہت سے ماہرین نے گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ یوکرین پر روس کے حملے کی وجہ سے مارکٹ میں عدم استحکام اور کوویٹ کی پابندیاں نرم ہونے کے بعد طلب میں اضافے کو قرار دیا ہے میک ٹیک پارلیمنٹ کے ایک سابق لبرل رکن ہے انہوں نے ان وجوہات کو بھی عوامل کے طور پر تسلیم کیا لیکن بڑھتی ہوئی قیمتوں کو سپلائی کے ایک ایسے مسئلے کے طور پر بیان کیا ہے جو جنگ سے پہلے کا ہے اور اب اسے مزید بڑھایا جا رہا ہے انہوں نے کاربن ٹیکس کو عارضی طور پر معتل کرنے اور اوٹاوہ کو فوری طور پر تبانائی پر ریلیف کی پیش کرش کرنے کا مطالبہ کیا ہے یہ دھیان رکھتے ہوئے کہ گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے وفاقی جی ایس ٹی کو بھی بڑھا دیا ہے اونٹیریو کے نیو ڈیموکریٹس منتقب ہونے کی صورت میں پروگریسیف، کنزرویٹیف اور لیبرائز کے مقابلے میں بڑے خسارے کو چلانے کا اہد کیا گیا ہے اونٹیریو کے نیو ڈیموکریٹس منتقب ہونے کی صورت میں پروگریسیف، کنزرویٹیف اور لیبرائز کے مقابلے میں بڑے خسارے کو چلانے کا اہد کر رہے ہیں اور ممکنہ طور پر چھ سال تک بجٹ میں توازد نہیں رکھیں گے لیکن پارٹی گیس ٹیکس میں کٹوٹی کو منصور کرنے سے کچھ لاغت کی بجٹ پر نظریں جمع ہوئے ہیں اس وعدے سے ایک جولائے سے شروع ہونے والے چھ ماہ کے لیے گیس ٹیکس کے صوبائی حصے کو پانچ اشاریہ سات سنٹ فی لیٹر کم کرنے کے پروگریسیف، کنزرویٹیف حکومت کے اقدام کو تبدیل کر کے پہلے سال میں چھ سو ملین ڈالر کی بجٹ متوقع ہے کیترین فائف جنہوں نے انٹی پی کے مالیاتی نقاط کے طور پر خدمات انجام دی ہیں انہوں نے زندگی کی بلند قیمتوں کو تسلیم کیا بشمول گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو دو ڈالر فی لیٹر سے اوپر پہنچ گئی ہیں لیکن کہا کہ ٹوریز کی طرف سے آرزی کٹوٹی محض ایک چمک ہے انہوں نے پارٹی کے گیس کی قیمتوں کو ریگولیٹ کرنے کے وعدے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہم گیس کی قیمتوں کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ استحکام کے لیے ایک تاویل مدتی پائیدار حکمت عملی تلاش کر رہے ہیں انڈی پی نے تجویز کیا ہے کہ کٹوٹی سے سارپین کو فائدہ نہیں ہو سکتا لیکن اس سے تیل اور گیس کمپنیوں کی مدد ہو سکتی ہے ایک نئی ڈیموکریٹ حکومت دے ہی شمالی اور کم آمدنی والے خاندانوں کو مجاوزہ کیپ اینٹریٹ نظام سے ایک اشارہ آج فلین ڈالر کی آمدنی بھی بھیجے گی عالمی ذہنی صحت کی کبرج کو نافذ کرنے کے لیے تین سال میں 940 ملین ڈالر اور تیسرے سال تک 834 ملین ڈالر خرچ کرے گی کم آمدنی والے طلبہ کے لیے سابق لبرل حکومت کے موفت پوسٹ سیکنڈری ٹیوشن پروگرام کو بحال کریں گے فارما کیئر اور ڈینٹل کیئر کو لاغو کرنے کے بعدوں پر تیسرے سال تک بل ترتیب 485 ملین ڈالر اور 645 ملین ڈالر لگت آئے گی اینڈی پی نے سہت کے لیے سالانہ 3 ملین ڈالر سے زائد کا عوادہ کیا ہے اور اس میں اسپتال کی فنڈنگ میں اضافہ مزید نرسوں کو کام شروع کرنے میں مدد کرنا اور شمالی آنٹیریو میں نئے ڈاکٹروں اور ماہرین کو شامل کرنا شامل ہے امریکہ میں دوسرے روز بھی فائرنگ کے واقعات کا سلسلہ چاری رہا ریاست کلیفورنیا میں ایک چرچ پر حملے میں ایک شخص ہلاک اور پانس زخمی ہو گئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں سلسلہ جاری رہا ریاست کلیفورنیا میں ایک چرچ پر حملے میں ایک شخص ہلاک اور پانچ زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق کلیفورنیا کے گرجہ گھر میں فائرنگ سے ایک شخص ہلاک اور پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں یہ واقعہ اتوار کی دوپہر کو پیش آیا پولیس کا کہنا ہے کہ گرجہ گھر میں موجود لوگوں نے بہادری کا مظہرہ کرتے ہوئے حملہ آور کو پکڑ کر بان دیا اورنج کاؤنٹی کے انڈر شیرف چیف ہلاک نے واقعہ کے بعد پریس کانفرنس میں بتایا کہ لگونا ورڈز میں واقعہ جنیوہ پریسپائیٹیرین نامی چرچ میں سے ایک نامعلوم شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی عمر ساٹھ سال کے قریب ہے اور وہ ایشیای ہے چرچ کے اسٹاف نے حملہ آور کو خود قابو کر کے بہادری کا ثبوت دیا اطلاع کے مطابق فائرنگ کا نشانہ بنے والوں میں چار زیادہ زخمی جبکہ ایک عامولی زخمی ہے یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ فائرنگ کا واقعہ چرچ کے ہال کے اندر ہوا ہے یا باہر واقعے کے بعد ایف بی آئی کے اہلکار بھی موقع پر بھیچوائے گئے شیرف کے ترجمان کیری براؤن کا کہنا تھا کہ حملے کے وقت تیس افراد چرچ میں موجود تھے جن میں اکثریت کا تعلق تائیوان سے ہے ابھی اس بات کی تحقیق ہو رہی ہے کہ حملہ نفر تنگیزی کا نتیجہ ہے یا پھر وہ کمیونیٹی کے افراد کو جانتا تھا واضح رہے کہ لگونا آورٹس کے اسری فیصد سے زائد رہیشوں کی عمر 65 سال کے قریب ہے کیونکہ یہ شہر بنایا ہی عمر رسیدہ لوگوں کے لیے گیا تھا خیال رہے پندرہ ماہ کو نیو یورک میں ایک سفیت عام شخص نے بوفیل سپر مارکٹ میں فائرنگ کی تھی جس سے کم سے کم دس سیاہ فارم حلق ہو گئے تھے نسلی تانصب سے بھرے ہوئے امریکی نے دو منٹ کے لیے اسٹریمنگ پلائٹ فارم ٹوئچ پر لائف شوٹنگ بھی دکھائی تھی روسی فوج نے یوکرین کے مغربی شہر لویو میں چارمی سال داگے جس کے نتیجے میں اسکری سائٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی تاہم کوئی جانے نقصان نہیں ہوا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں روسی فوج نے پولینڈ کی سرحد کے نزدیک واقعہ یوکرین کے فوجی اڈی کو مزائل حملے کر کے تباہ کر دیا عالمی خبر سیدار کے مطابق روسی فوج نے یوکرین کے مغربی شہر لویو میں چارم مزائل داگے جس کے نتیجے میں اسکری سائٹ مکمل طور پر تباہ ہو گئی تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا یوکرین کی اسکری قیادت کا دعویٰ ہے کہ یہ مزائل بحیرہ اسوت میں جہازوں سے داگہ گئے تھے ہماری بہادرہ فوج نے روسی فوج کی پیش قدمی کو روح دیا ہے یوکرین کا شہر لویو اپنے محلے وقوع کے باعث دیگر شہروں کی نسبت روسی حملے سے زیادہ محفوظ سمجھا چاہتا تھا لیکن اب روسی فوج نے اس شہر پر حملے کے لیے بحیرہ اسوت کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے ادھر برطانوی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ روس نے یوکرین کے دارال حکومت کی میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہ کرنے کے بعد روس کے انتباہ کے باوجود نیٹو اتحاد میں شمولیت کا اعلان کر دیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیٹو وزرائے خارجہ نے بھی جلد فن لیڈ اور سویڈن کو فوجی اتحاد کا حصہ بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے نیٹو میں شامل ہونے کے لیے دونوں ممالک کی درخواستوں پر تمام رکن ممالک کی طرف سے توسیق کی جا رہی ہے توسیق کا عمل مکمل ہونے میں ایک سال تک کا وقت لگ سکتا ہے روس کے ساتھ ترکی کو بھی دونوں ممالک کی شمولیت پر اعتراض ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی